سکسیز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکیب اور پرانی حویلی پرانچ میں لڑکیوں کے لیے ایکسکلوسیف اسکول کا قیام عمل میں لائیا گیا ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ لیں اور اپنی شہزادیوں کی تعلیم کے لیے سکسیز دے اسکول کا انتخاب کریں اسلام علیکم ناظرین آئے نزالتے ہیں آج کی اہم خبر پر جمعہ الویدہ کے موقع پر تاریخی مقاہ مجد میں نماز جمعہ کا روح پرواز منظر دیکھنے میں آیا ہے آج اس موقع پر ہزاروں مسلمانوں نے مقاہ مجد میں نماز جمعہ ادا کی اور اے آئی امائم کے ملے جناب بن زلفیخار علی بھی دیکھے جا سکتے ہیں تو آئیے رونکدار خوبصورت یہ منظر ہم آپ کو دکھا دیں مقاہ مجد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم علی رسوله و حبیبه الكریم اما بعد ناظرین و سامین اکرام آج تاریخی مقاہ مجد میں نماز جمعہ الودع بہت ہی احترام کے ساتھ خصو و خضو کے ساتھ ہزارہ مسلمانوں نے ادا کی ابھی نماز کا اختتام ہوا ہر سال کی طرح اس سال بھی ہزارہ مسلمان کے مسجد کے باہر بھی نماز ادا کرتے ہیں باوجود گرمی اور دھوک کے بے شمار مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کی ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کو جمعہ الودع کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ رمضان کے اختتام کے بعد ہی جمعہ آئے گا تو ہر سال برسہ برس سے شہر حیدر آباد کے کونے کونے سے ہزارہ مسلمان مقاہ مزید کا روح کرتے ہیں جمعہ الودع کی نماز کو ادا کرنے کے لیے تو اس سال بھی بہت ہی خوشو و خضو کے ساتھ باوجود گرمی اور دھوک کے بے شمار مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا پر امن طریقے سے ادا کی ہے اور الحمدللہ دعا بھی کی گئی ہے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی ہے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے دعا کی گئی ہے ہمارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور خاص طور پر شہر حیدر آباد کی پر امن فضا کو تعدیر تک پر امن رہنے کی بھی دعا کی گئی ہے اور خصوصی دعا اب میں یہ بھی کر رہا ہوں کہ الحمدللہ تمام مسلمان عالم اسلام کے مسلمان اور خصوصا ہمارے اس ریاست کے اور شہر کے مسلمانوں نے بہت ہی خوشو و خضو کے ساتھ روزوں کی ادائی کی کر رہے ہیں اور جیسا کہ کہا گیا ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے جو گزر چکا ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا وہ بھی گزر چکا ہے اور تیسرا عشرہ جو دوزخ سے نجات کا ہے وہ ابھی چل رہا جاری ہے اور کافی مسلمان مساجد میں اپنے مساجد میں اعتقاب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور لیلت القدر کی تلاش بھی کر رہے ہیں میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمام مسلمانوں کے روزوں کو قبول فرمائے عبادتوں کو قبول فرمائے دعاوں کو قبول فرمائے جو اعتقاب بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اعتقاب کو قبول فرمائے جو اعتقاب بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اعتقاب میں عبادتیں کر رہے ہیں اللہ ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے ہمارے روزوں کو قبول فرمائے ہماری ترابیخ کی نماز کو قبول فرمائے اور ہمارے ذکر و ذکار کو قبول فرمائے ہمارے قیام اللیل کو قبول فرمائے اور ہماری نماز تحجد کو قبول فرمائے اور ہماری قرآن مجید کی سماعت کو اور تلاوت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت ادا فرمائے آخر میں مسلمانوں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ رمضان میں جس طریقے سے عبادتوں کا تسلسل جاری تھا رمضان کے بعد بھی عبادتوں کے اس تسلسل کو خائم و دائم رکھیں اور استغفار کریں اپنے رب سے اپنی مغفرت کی التجا کریں اپنی مغفرت کی طلب کریں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی غفور و رحیم ہے وہ ہم سب کے گناہوں کو بخش دے گا میں آخر میں انتظامیاں کا بھی میں مشکور ہوں کہ بہت ہی اچھی طریقے سے مقام عزید میں انتظام کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اللہ سبحانہ وتعالی سب کی عبادتوں کو خبول کریں سب کو خوش و خورب رکھیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم آپ سبی کو جمعات الالویرہ سب کو بہت بہت مبارک رمضان کی خوشنیاں سب کو مبارک ہو آج جو ہے یہاں پہ جمعہ کی نماز کے ٹائم پہ ہم لوگ یہاں پہ آئے خاص کر آنے کا مقصد تھا نماز پڑھنا یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ جو انتظامات تھی ان کو دیکھنا کہ انتظامات صحیح دنگ سے ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں سب سے بڑا چیز تھا کہ جمعہ تعلبیدہ کے جلتے بہت سارے لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو ان کو کس طرح کی سہلیتہ کمفرٹیبلیٹی کیسا مل رہا ہے کتنے زیادہ جو ہے ان کو آرام یہاں پہ ہے وہ دیکھنے کے لئے میں آیا تھا الحمدللہ سب کچھ اچھا ہے یہاں پہ اور سپریڈین صاحب اور جو مکہ مسجد کے جو جتنے بھی ستیپس ہیں اور جو بھی یہاں پہ لوگ ہیں جو اس چیز کو مکمل کرتے ہیں سب نے اچھے سے کام کیا ہے اور جو بھی چیزیں کمی بیسی ہوگی اس کو انسان اللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے اچھے سے اچھے سے بہتر سیکسز دے اسکول کے ذمہ داران کی جانب سے لڑکیوں کی میعاری تعلیم اور دینی ماحول میں تربیت کے لیے ٹولی چوکی اور پرانی حویلی پرانچ میں بچیوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے ایکسکلوسیو اسکول کا قیام عمل میں لائے گیا ہے ایسے والدین جو اپنے بچیوں کی میعاری تعلیم اور تربیت کے لیے کسی میعاری تعلیمی ادارہ کی تلاش میں ہیں تو اس سلسلے میں پرشکو امارت اور کشادہ کلاس روم میں آپ کی بچیوں کی تعلیم تربیت حسن اخلاق حفظ قرآن کریم اور سپورٹس کے علاوے طالبات کی خواتین عملے کے ذریعے نگرانی و حفاظت کا اتمنان بخش ماحول ہے تو جلدی کریں صحیح وقت پر درست فیصلہ کریں اور سکسز دے سکول کا انتخاب کریں موسیقی